بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس کے اندر ایسے ڈپ کیا ہم نے ایکسٹر جو ہے وہ اتار دیں گے جاڑ لیں گے اچھے سے پھر کریں گے انڈے کے اندر ڈپ پھر کریں گے بریڈ گرام کے اندر اس طرح یہ میں بناؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چار تیار کر لیں یہ والی چیز کے اب یہ جیرہ چیز جو ہے یہ میں اپنے لئے کروں گی یہ 30% اس کے اندر فیٹ کم ہوتی ہے اس وجہ سے تو یہ جو ہوتی ہے یہ زیادہ فیٹ والی ہوتی ہے جس وجہ سے میں یہ والی استعمال کروں گے جیرہ جیرے کی ہوتی ہے اس کے اندر جیرہ ڈال ہوتا ہے چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے سلائنس بنے ہوتے ہیں بریڈ کے اندر رکھنے کے لئے تو یہ اسی طرح وینز کے اندر پہلے رکھوں گے پھر دوسرا وینز رکھوں گے اور اوپر سے یہ میزہ ڈال کے تو انڈے کے اندر ڈپ کر کے تو سارا کچھ جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے میرا روزہ کھولنے میں بھی بہت ٹائم ہے یہ میں اپنے ازبین اور بیٹے کے بنا رہی میرا گلہ پہ شک ہو رہا ہے سوری تو ابھی تو ساڑھے آٹھ بجے ہیں ساڑھے نو بجے روزہ کھولنا ہے تو یہ باقی چیزیں جو بچ لیں انشاءاللہ میں جب روزہ میرا کھلنے والا ہوگا تو اس وقت میں اپنے لئے گرم گرم تیار کروں گی یہ آپ نے ازبین اور بیٹے کے لئے اور آپ لوگوں کو فلنگ دکھانے کے لئے کہ یہ ہے میں پیاز گئی رنگ کا پکوڑا بنا رہی تھی رنگ کا تو آپ لوگ بھی ایسے بنا سکتے ہیں پلیز یہ ریسپی کو ٹرائی کیا کریں اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں میں اتنی میند کرتی ہوں ویڈیو دیکھتی ہیں تو آپ پلیز اسے لائک کر دیا کریں اور کومنٹ کر دیا کریں اسے انسان کی اوصلہ فضائی ہوتی ہے ملتا مجھے کچھ نہیں ہے کہ یہاں پہ میں تیل گرم کر رہی ہوں انہیں تلیے کے لئے بہت ڈیفرنٹ ڈیسپی ہے ماشاءاللہ کوئی چیز زائر بھی نہیں جاتی رمضان شریف کا مینہ ہے ویسے بھی تو چیزوں کو کبھی بھی زائر نہیں کرنا چاہیے رزق کو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں جو چیزیں انہیں اچھے سے استعمال ملانا چاہیے کل میں نے لاوہ کٹلس بنائے تھے جو بچ گیا تھا میزہ میں نے فریج میں رکھ لیا تھا تو آج میں نے بولا کسی ڈیفرنٹ طریقے سے صرف کرتی ہوں تو کل تو کٹلس کھائے تھے لاوہ تو اس وجہ سے آئی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کٹلس کھاؤں تو آئی تھوڑا سا اسی ڈیفرنٹ کر دی ہے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیر کروں گی یہ کیسے بنتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری پکی ہوئی ہیں تیار ہیں ٹھیک ہے تیل کو اچھے سے گرم کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تیل میرا کل میں نے پکوڑے بنایا تھے وہی تیل ہے میرا تو انشاءاللہ اسی کے اندر میں فرائی کرنے لگی ہوں میں دو تین دن سے زیادہ تیل استعمال نہیں کرتی تین دوسری تیسرے دن میں تیل پھینک دیتی ہوں آج دوسرا دن ہے یہ تیل استعمال کرنے ہوں ان کے لئے تیل اچھے سے گرم ہوگا تو پھر اسے میں فرائی کروں گی ایک طرف سے برون ہو جائیں گے تو دوسری طرف سے انٹا دیں گے یہ تیل ہے مانشاللہ یہ ساری کی دیں پکی ہوئی ہیں اندر پہ جو آلو کا جو میں نے کٹ دکھتا مزا بنایا وہ سارا کس پکا ہوا تیل ہے سرک اسے کلر دینے کے لئے ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس طرف سے ریڈ ہو چکے میں انٹا آکے کسی طرف سے ملکیں انشاءاللہ اس کے درام ہو چکے میں ہوں میں نے انٹا آ دیا یہ مانشاللہ بن کے ریڈ ہو چکے دکھنے میں شکل مانشاللہ بہت مزید کی باگری ہے انشاءاللہ بہت مزید کی بھائی بہت مزید کی بہت مزید کی بھائی بہت مزید کی بہت مزید کی بھی انشاءاللہ یہ دیکھنے میں مانشاللہ سے یہ ورنگز پکوڑا ہمارے بان کے تیار بنی �مام ڈیار ہیں کے اندر کرش کیا ہوا یہ کیچپ کے ساتھ ایسے میں اپنے ایسبر کو صرف کر رہی ہوں آپ بھی ٹرائی کرنا پہ رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کے وقت انشاءاللہ بہت آپ کو پسند آئے گا اگر پسند ہے تو پریز ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں چاہتی ہوں اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی زمان میں رکھے تمام اس صفتوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ اس کرونا ویرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے آمین جو بیمار اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب کر دے جو جو پرشان ہے جو جو کسی کی دلی تمنہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں پرشانییں دون کرے آمین اس رمضان مہینے رمضان کے مہینے کے صدقے سورے میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اجازت ملوں گے کوئی نیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ ٹرائی کرنا لائک کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا پلیز یہ پیاز ونگز پکوڑا میرے آپ لوگوں کو کیسے لگے پلیز فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں رمضان شریف کا ملنے ہے کہ دوسرے اکلی دعائیں کیا کریں یہ بہت مزیدار اسپی ہے جٹ پٹ بننے والی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ضرور مزا آئے گا یہ پیاز ونگز پکوڑا میں نے اتیار کیا ہے بہت ایزی اور بہت مزیدار بنائے ماشاءاللہ سے ٹرائی کرنا لائک کرنا کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا فیملی اور فرنڈ کے ساتھ